قربانی کی دن کون کون سے ہے اس کی تعلق سے حدیث ہے حضرت جبیر بن مقیم رضیان اس روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام تشریف قربانی کے دن ہیں اور ایام تشریف کے تعلق سے یعنی یوم النہر اور اس کے بعد کے تین دن یعنی دس زلحجہ گیارہ بارہ تیرہ یہ ہوئے چار دن مطلب عید کا دن اس کے بعد کے تین دن یہ قربانی کے دن کہلاتے ہیں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ علیہ رحمت اللہ علیہ امام نووی وغیرہ سبی کا اس بات پر قول ہے کہ یہ ایام تشریف چار دن ہیں زلحجہ اور اس کے بعد کے تین دن